بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رحمتیں نازل فرمائے آمین وہ اپنے وقت کا خوفناک ترین اور سفاق ترین قاتل تھا وہ آج بھی ہمارے آس پاس موجود ہے لیکن کس بھیس میں ہے یہ کسی کو خبر نہیں ہے اس کا اگلا شکار کون ہوگا یہ صرف وہی جانتا تھا اور اس کا ہتھیار صرف ایک سکہ اور ایک رومال تھا بالا وائس کے معزز دوستو آج سے ہم 21 وار سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش بھی پسند آئی گی آپ ہمیں اپنے کمیٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا موزز دوستو یہ قصہ ہے اٹھاروی صدی عیسوی کا جب ہندوستان پر انگریز حکومت کرتے تھے ان کا راج ہر جگہ تھا لیکن جنگلوں سہراؤں اور پہاڑوں پر اس وقت کا خوکنات قاتل اس کی حکومت تھی اس کا نام امیر علی تھا بلا کا ذہین پتین بہادر اور خوبصورت بلکل کسی راجہ مہاراجہ کی طرح امیر علی کی پیدائش سترہ سو سرسٹ عیسوی میں ہوئی سترہ سو پچھتر عیسوی سات سال کی عمر میں اغوا ہو گیا اور سترہ سو نواسی میں تھگوں میں شمولیت اختیار کی سترہ سو نبے سے اٹھارہ سو پندرہ تک دوارداتیں کرتا رہا پھر انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا آخری گرفتاری کے وقت امیر علی کی عمر لگ بھگ چالیس سال تھی امیر علی موانی ماتا کا بھگ لیکن انسان کے روپ میں شیطان تھا اس کے پاس پورا ایک گروہ تھا جو اسی کی طرح سفاق قاتل شیطانوں پر مشتمل تھا یہ ٹھک قاتلوں کی ایک تنظیم تھی جس نے انگریز کے دور حکومت میں پورے ہندوستان میں خوف و دہشت کے جھنڈے گاڑ دیئے تھے اس تنظیم میں ہر قوم رنگ نسل اور ہر مذہب وہ عقیدے کے لوگ تھے ان میں مسلمان بھی تھے مگر کیونکہ یہ ٹھکی کو ایک مقدس پیشہ سمجھتے تھے اور بھوانی دیوی کو طاقت کی دیوی مانتے تھے اور دیوی کا حکم بجا لانا اپنا پرس سمجھتے تھے اس تنظیم کا سردار امیر علی خوف و دہشت کی ایک ایسی علامت بن کر اپرا کہ انگریز بھی آجز آگئے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں آج اگر دنیا ان خوفنات قاتلوں کے کارناموں سے آگاہ ہے تو یہ بھی ایک انگریز افسر کی بدولت جو اس خوفنات قاتل سے زندان میں ملاقات کرتا تھا اور اسی زندان میں امیر علی تھگ نے اس انگریز افسر کرنل پلپ میڈاز ٹیلر کو یہ خونی داستان چنائی اس نے اپنی پوری زندگی کے واقعات بیان کر دیئے امیر علی نے اقرار کیا کہ اس نے سات سو انیس انسانوں کو قتل کیا ہے اور اسے افسوس تھا کہ اگر اس کی زندگی کے بارہ سال قید میں نہ گزرتے تو یہ تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر جاتی ہے جسے کرنل میڈاز اپنی ڈائری میں کلم بن کر لیتا تھا اگر کرنل اسے نہ لکھتا تو شاید دنیا قیامت تک نہ جان پاتی کہ دنیا میں ایسے سفاک قاتل بھی تھے جو صرف ایک سکے اور رومال سے دنیا کی دہشتناک ترین خونی داستانیں لکھ گئے بالا وائس کے معزز دوستوں یہاں سے شروع ہوتی ہے اس خونات قاتل امیر علی ٹھک کی خونی داستان گھر کے باہر کھیلتے ننے امیر کو اس کی والدہ کی آواز آئی امیر بیٹا دور نہ جانا بس گھر کے پاس ہی کھیلنا میں ذرا گھر کے کام نپٹا لینا جی ماں ٹھیک ہے ننے امیر نے جواب دیا اور کھیل میں مگن ہو گیا امیر کی والدہ نے گھر کی ملازمہ مالا کو امیر کا خیال رکھنے کا کہا مالا اچھا مالکن کہہ کر کام میں مصروع ہو گئی اسی دوران ننہ امیر گلی میں کھیلتے بچوں کا کھیل دیکھنے میں مگن ہو گیا امیر علی دلچسپی سے لڑکوں کو کھیلتے دیکھ رہا تھا یہ کھیل ہی کھیل میں ایک لڑکے کی چڑی اتر گئی تو ننہ امیر کھل کلا کر ہس پڑ اس کی ہسی کی آواز سن کر گلی میں کھیلتے ہوئے لڑکوں نے چوک کر امیر کی طرف دیکھا ان کی نگاہوں میں حیرت تھی جبکہ جس لڑکے کی چڑی اتری تھی وہ امیر کو اسے سے دیکھ رہا تھا وہ لڑکے گندے اور میلے کچلے لگ رہے تھے تو امیر سوچنے لگا کہ وہ ان سب سے الگ ہے کیونکہ اس کے کپڑے قیمتی اور ساف سترے تھے گلے میں موتیوں کی ایک قیمتی مالا بھی تھی شاید اسی لیے یہ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں اتنی دیر میں ایک بڑا لڑکا امیر کے پاس آیا اور بولا اے لڑکے تم ہمیں دیکھ کر کیوں آس رہے تھے تو امیر دوبارہ ہس پڑا تو دوسرا لڑکا بولا اب اے دولت مند ماباپ کی اولاد ہے اسی لیے غرور کر رہا ہے اور دو قدم آگے بڑھ کر امیر کو آنکھیں دکھانے لگا لیکن ننہ امیر ذرا بھی نہیں ڈرا اتنی دیر میں دوسرے لڑکے بھی ان کے پاس آ گئے تھے ننے امیر کے دیشمی کرتے ململ کے پجامے پڑھانی واسکٹ چمکتے ہوئے ناغرہ جوتے گلے اور ہاتھوں میں موتیوں اور سونے کے زیورات دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ حسد کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اب تجھے کشتی کھیلنا آتی ہے ایک لڑکے نے پوچھا یہ سن کر امیر کی آنکھوں میں تیز چمک لہرانے لگی اور اس نے گردن ہلا کر ہاں میں جواب دیا لیکن وہ ان لڑکوں کا مزاق نہیں سمجھ سکا جو اصل میں اس کا مزاق اڑا رہے تھے اچھا تو پھر اس لڑکے کی طرح اپنے کپڑے اور زیورات اتار کر آ جاؤ میدان میں اور اس لڑکے سے کشتی لڑو ننے امیر نے اس ننگ دھڑنگ لڑکے کو دیکھا تو امیر کی آنکھیں غصے سے سرکھ ہو گئیں وہ جنون بھرین نکاحوں سے ان لڑکوں کو دیکھنے لگا غصے میں اس نے اپنی مٹھیاں بھی چلی اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی لڑ پڑے گا کہ یکا یک ایک آواز گونی کیا بات ہے کیوں گھیرے کھڑے ہو اس لڑکے کو ایک بھاری آواز سن کر سارے لڑکے چوک پڑے ادھیر عمر کا ایک آدمی قریب آ کر ان لڑکوں کو ڈاٹنے لگا چلو بھاگ جاؤ یہاں سے چلو بھاگو اس کی کمر سے لٹکتی تلوار دیکھ کر سارے لڑکے وہاں سے رف پوچھ کر ہو گئے لڑکوں کے جانے کے بعد امیر نے سر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا چمکتی آنکھوں کے درمیان اونچی ناک والا تراشیدہ داڑی موچوں اور اجلی اسلامی پوشاک پر اس کی نظریں جاٹی کی یہ لڑکے تمہیں تنگ کر رہے تھے نا اس آدمی نے پوچھا جی ہاں یہ میرا مزاک اڑا رہے تھے امیر نے اعتماد سے جواب دیا اور بولا کہ اگر آپ درمیان میں نہ آتے تو میں ان لڑکوں کو پٹھانی مزا چکھا دیتا شہباش تو تم پٹھان کے بیٹے ہو اور مسافر لگ رہے ہو اس شخص نے دھیرے سے امیر کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا جی میرے والد ایک تاجر اور رئیس آدمی ہے امیر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا میرے والد کا نام یوسف ہے اور ہم سب اندور جا رہے ہیں یہ سن کر اجنبی شخص کی آنکھیں چمکنے لگیں تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں تمہارا نام کیا ہے تو امیر علی بڑے فخر سے سینہ پھلا کر تواب دیا میرا نام امیر علی ہے پھر اس آدمی کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا آپ میرے بارے میں یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں اور آپ نے تو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا یہ سن کر وہ شخص دیرے سے ہسا اور بولا کہ میرا نام اسماعیل ہے اور ہم بھی تمہاری طرح سفر پر نگلے ہیں لیکن بیٹے تمہیں میری ایک بات مانا پڑے گی ایسی انجانی جگہ پر تمہیں اتنے قیمتی زیورات پہن کر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے آج کل زمانہ بہت خراب ہے اس سلسلے میں مجھے تمہارے والد کو سمجھانا ہوگا اس کے میٹھے لہجے اور مشفقانہ روئیہ نے امیر کو پگلا دیا اور وہ جذبات میں آ کر بول گیا اممہ نے تو مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر رکھا ہے لیکن میں پھر بھی ان کی آنکھ بچا کر نکل آیا ہوئے پھر وہ اپنے پیچھے ایک ٹیم کے چھپر والے چھوٹے سے مکان کی طرف اشارہ کر کے بولا اس خالی مکان میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور میرے والد اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے والد دھر پر نہیں ہے یہ سن کر اسماعیل کی آواز ہی بدل گئی لیکن اس نے امیر علی کو محسوس نہیں ہونے دیا اس کی نتریں گھومتے گھومتے اس چھپر والے دکان نمہ گھر کے دروازے پر جم گئی پھر یکا یک وہ جلدی سے بولا چلو بیٹے تمہیں مٹھائی دلا دو ہماری دوستی کی خوشی میں لیکن امیر کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اسماعیل اس کی کش وکش کو سمجھ گیا کہ شاید امیر اس کے ساتھ جانے پر رضا مند نہیں ہوگا اس لیے وہ بولا یہ ہلوائی کی دکان سامنے ہی ہے تم اسی جگہ کھڑے رہو میں خود مٹھائی لے کر آتا ہوں لیکن اب ننے امیر کی زبان اس کے ہونٹوں پر پھرنے لگی تھی اور اس کے موں میں پانی آنے لگا تھا وہ اسماعیل کو رکھتے ہوئے بولا نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا یہ کہہ کر اس نے اسماعیل کی ہونی پکڑ لی پانچ برس کا امیر ایک سمجھدار لڑکا دکھائی دے رہا تھا پیارے لگنے والے اس بچے کی شان دیکھ کر اسماعیل تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول گیا کہ وہ شکار کی تلاش میں نکلا ہوا ایک تھگ ہے ہلوائی کے سامنے چند سکھے رکھ کر اس نے جلیبی تولنے کے لیے کہا گرما گرم جلیبی کی خوشبو امیر کی ناک میں گد گدانے لگی وہ اسماعیل کی طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکر آیا اس کی یہ مسکراہت اس وقت اسماعیل کو بہت اچھی لگ رہی تھی لو بھائی تمہارے پاس کوئی برطن نہیں ہے ہلوائی کی آواز سن کر اسماعیل چوک پڑا امیر پر سے توجہ ہٹا کر اس نے ہلوائی کی طرف دیکھا جو جلیبیاں تول چکا تھا امیر تمہارے پاس رومال ہے اسماعیل نے امیر سے پوچھا یہ سوال پوچھتے وقت اس نے لفظ رومال پر خاصہ زور دیا تھا لیکن امیر نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا اس نے جلدی سے اپنا کٹا اوچھا کیا امیر کی کمر بند کے ساتھ کپڑے کا ایک ٹکڑا لٹک رہا تھا اس نے تیزی سے ریشوی کپڑے کے اس ٹکڑے کو کھیج کر کہا یہ رہا رومال اسماعیل نے رومال اس کے ہاتھ سے لے کر دکاندار کو دیا تو دکاندار نے گرم گرم جلیبیاں اس رومال میں باندھی اسماعیل جلیبیوں کی پوڑلی امیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا کہ جاؤ اب گھر جا کر ہی کھانا راستے میں کھاؤ گے تو کسی کی نظر لگ جائے گی شکریہ کہہ کر امیر نے دوڑ لگائی جاتے جاتے پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا اور مسکرہ دیا بالا وائز کے موزز دوستو اس سے آگے کی داستان ہواب کو انشاءاللہ اگلی قسمیں سنائیں گے اور بتائیں گے کہ اس کے بعد امیر علی پر کیا بھی تھی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمیٹس میں اپنی رائے سے ضرور ادا کیجئے گا بالا وائز کے موزز دوستو دروش شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و صلی اللہ